بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام بلا شبہ اس وقت پوری انسانی برادری کرونا وائرس کی زد میں ہیں اور تمام انسان اس حوالے سے انتہائی پریشان ہیں اس حوالے سے بیسیت ایک مسلمان بیسیت ایک انسان ہماری جو ذمہ داری ہیں ان کا ہمیں ادراک و احساس ہونا چاہیے سب سے پہلی بات ہمیں تمام انسانی برادری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو تمام ہمارے انسانی معاشروں کو تمام ملکوں کو اس عزمیش گڑی میں اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور استقامت کی توفیق بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ اس عزمیش سے نجات بھی عطا فرمائے دوسری بات یہ کہ اس موقع پر ہماری حکومت اور ہمارے ادارے محکمہ صحیت ہماری افراج پاکستان جو ہمیں احتیاطی تدابیر کی تعلیم دے رہی ہیں بیسیت ایک ذمہ دار شہری ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کو اپنائیں ہم ان کو اختیار کریں ہم ان پر عمل پیرا ہو تیسری بات یہ ہے کہ تمام مساجد تمام مدارس اور ان کی انتظامیہ الحمدللہ اس حوالے سے اور تمام علماء کرام خطبہ اعدام آئمہ اعدام اس حوالے سے الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور وہ عوام کو آگاہ بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو حکومتی تدابیر ہیں تجاویز ہیں ان پر الحمدللہ بڑی حد تک عمل پیرا ہیں ہم نے اس حصلے کو مزید جاری رکھنا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمیں اس آفز سے اس وبا سے نجات عطا فرمائے چوتھی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر بلا شبہ ہمارے بہت سارے لوگ بے رزگار ہو جائیں گے لال ڈاؤن کی وجہ سے اور ان کے لیے اپنے گھر کا چولا اس کو جلانا ممکن نہیں رہے گا اس موقع پر ہمارے مخیر حضرات ہمارا جو معاشرہ ہے الحمدللہ یہ پہلے بھی معروف ہے ہمدردی کے حوالے سے خیرخئی کے حوالے سے ہم سب کا فرض ہیں آگے بڑھ کر اپنے ان تمام بھائیوں کا ساتھیوں کا اہل محلہ کا بلا تفریق چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں ہمارے وہ حصہ ہیں ہمارے وہ شہری ہیں ہم ان سب کا احساس کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کا خیار رکھیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کریں اور اس حوالے سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جو زخیرہ اندوز ہیں وہ اللہ سے ڈریں نجاز منافع خور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں وگر نہ ہو سکتا ہے یہ مسئیبت ان کو آل ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِرُ اللِّ الْمُتَفِّفِينَ ایسے لوگ کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے تو اس لیے آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں اشتراب کریں اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج نے الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اپنا کردار بہت ہی اس ملک کی تعمیر کے لیے ترقی کے لیے پیش کیا ہے اس موقع پر بھی ہمارے جو فوجی نوجوان ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمام قوم سے مطالبہ کرتا ہوں ان کے لیے دعا گو ہوں اور سب قوم جو ہم مل کر شانت شانہ ملا کر آگے بڑے انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یقین ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے گا